پریس کلپ بلیٹن میں میں ریاض احمد خان آپ کا ابھی وادن کرتا ہوں شروعات کرتے ہیں آج کی بڑی خبر سے پیلی بیز دلے کی سیمہ تے سٹے پڑوسی جل پر شاہ جہاں پر کے گردوارہ نانک پوری پہنچے بھارتی کسان یونین کے رائشتری پروکتہ چودوی راکیش ٹکیٹ اور کسان نیتا گرنام سن چڑونی سنت بابا سورگی سردیف سنگھ کی برسی میں ہوئے شامل کسانوں کو کیا سمبودی کہا جاری رہے گی تین کرشی قانونوں کے خلاف لڑائی بھاری سنکھیاں میں کسان عمرے سماج وادی پارٹی کے ظلہ دیکش جگدیف سنگھ جگہ سہید کافی سنکھیاں میں سپا کے پدادکاری و صدس رہ موجود کسانوں نے کیا بھو سواگت سنگت نے لنگر میں چھکا پساد اسی گردوارے میں سپا مکھیا اکلے شیادف کے آنے کا پروگرام نرست ہو گیا تھا پورا پر میں چور سکریے سائن شدہ بینکوٹ ہال میں کوویٹ ٹی کا لگوانے گئے سوریان شورما کی موٹر سائیکل اگیاد چوروں نے چرائی مولا ساوکارہ کی محمد عامر کا موبائل و پیتالیس ہزار کی نقدی اگیاد چوروں نے چرائی بیسلپور پولیس نے دشکہ ارموہ پاسکو ایکٹ میں وانچت ابیوکت میشاد نواسی گرام مسائلی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے بیسلپور کے رسائے خانپور میں پرشاسن دوارہ کرائی گئی جانچ میں چھاسٹھ راشن کارڈ فرضی پائے گئے ہیں کرائے جائیں گے نرست ایس ڈی ایم راکیش گپتہ اور ویدائک رامسرن ورما نے منڈی سمیتے میں لی کوٹے داروں کی بیٹھک کہا کوٹے دار پانچ اکٹوبر تک سوپے فرضی کارڈھارکوں کی سوچی پورنپور پولیس نے ون جیو سندکشن عدینیم و سارجینک سمپتی نقصان نواران عدینیم میں فرار چل رہے دنے شرما نواسی مٹینا کالونی نمبر دو کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے پورنپور پولیس نے پھر پکڑا جواں رضا گنج کے یاسین و بمنپوری کے فراست کو گرفتار کیا ہے پیلی بھی اتنے کووڈ ویکسینیشن کو لے کر سوشل ڈسٹینسنگ کا لگاتار علنگن ہو رہا ہے پورنپور سی ایسی میں پرتی دن دھکا مکھی دیکھی جا سکتی ہے آج امریہ کلامی لگے شویر میں بھی جم کر دھکا مکھی ہوئی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہاں کے کچھ سجیف سیم بیسلپور کے بارات گھر میں ہوا پربود سمیلن ودایق رام سرن ورمہ بھاجپا زلہ دیکش سنجیب پرتاب سنگھ اور زلہ پرباری ڈی پی بھارتی میں رکھے وشار کافی سنکیہ میں سدس سے وہاں پدادی کاری رہے موجود پورنپور میں بیس ستمبر کو سائن شدہ بینکوٹ ہال میں ہوگا پربود سمیلن تیاریوں میں جھٹے ودایق بابو رام پازوان بیسلپور میں متداتا پنرکشڑ ابیان کے تحت ایس ڈی ایم راکیش گپتہ نے لی بیٹھک ودایق رام سرن ورمہ رتنیش گنگوار دیویا گنگوار سہید کئی جن پرتنی دی ہوئے شامل محلہ متداتا بڑھانے پر مانگی رائے لکناؤ کے روائل کیفے میں آئیوجیت یو پی پیٹرولیم ٹیڈلز کی وارشک سوا میں پیلی بیٹھ کے ڈیلرز نے کیا پرتی بھاگ ادیق شریقان سنگھ نے مکہ آتیتی ڈیپٹی سی ایم ڈاکٹر دینیش شرما کا سواگت کیا ڈیلر کومیشن بڑھانے سا ہید کئی معاملے اٹھائے ڈیپٹی سی ایم بولے کوئی ادھیکاری پرتالت کرے تو ترنت میں سوچنا بیسلپور کے بھدین کنجا گاؤں کا گننا سنٹر نگوہی سے جوڑنے کا کسانوں نے ویروت کیا ہے کہا بجاج مقصودہ پور میں ہی رہنا چاہتے ہیں اے سی ڈی آئی دھرمندر پرساد دوبے کے آشواسن پر کسان مان گئے آتی کسان یونین کے راشتری پروکتہ چودری راکش ٹکیٹ شنیوار دو پہل بلسندہ پہنچے کری کرتاؤں نے ان کا گرم جوشی سے سواگت کیا راکش ٹکیٹ نے کہا کہ سرکار اگر وارتہ کے لیے بلائے گی تو پھر سے جانے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے کوئی شرطیں نہیں ہونے چاہیے بولے کسانوں کو اپنے سمانہ اور حق کی لڑائی کے لیے کسان اندولن کے ساتھ آنا ہوگا اس لیے ان کا بھلا ہے بولے پچھلے ایک سال سے ہم لوگوں کا جو اندولن چل رہا ہے وہ لگاتار جاری رہے گا کسان پیشے نہیں اٹھیں گے کسانوں کے سمرتن میں سانسد ورو گاندی کے پتر پر راکش ٹکیٹ نے کہا کہ جو بھی کسان کے دکھ اور درد کو سمجھ رہا ہے وہ ان کے لیے کہہ رہا ہے اچھی بات ہے شریف ٹکیٹ نانک پوری گردوارے میں یا عوجت کاری کرم میں بھی شامل ہوئے برکھیڑا بلوک سباگار میں ہماری یوجنہ ہمارا وکاس یوجنہ کے تحت نو نرواجت پردھانوں کو ایک دوسیے پرچائے آتمت پرشکچر مانسٹر ٹرینر آیاز احمد خان ایڈوکیٹ نے دیا پردھانوں کے سرکاری یوجنہوں کے صحیح کریان ویل کرانے کی جانکاری دی گئی مکہ اتتی ودایت کشن لال راجپور بلوک پرموک رما دیوی گنگوار بیڈیو ڈاکٹر مکہ شادی یہاں موجود رہے سنگڑی پولیس نے صرفہ ویاپاری کے یہاں سے لوٹی گئی سونے کے چین منگل سوتر صحیح تین لوٹیرے اکاش میرٹھیا عمر خان و محمد اجاز ملک کو گرفتار کیا بھیجا جیل لگائے گے کیمپ میں سامنے آئے بخار کے بانوے مریض کرائے گے جانچ ملیریا کی جانچ میں نہیں ہو سکی بیماری کی پشٹی سندگ دینگو مریض کا سیمپل لے کر جانچ کو بھیجا دیا لکھنو پیلی بیت کی سبھی تحصیلوں میں آئے اجیت ہوئے سمپور سمادان دیواز ڈی ایم پلکت کھڑے وائیس پی دنش پی نے مریعہ میں سنی جنتا کی سمسیہیں سمسیہوں کا شیگر نفتارن کرنے کے لیے نردیش بھی دی ہے مالہ کالونی کے پاس آم کا ہرہ بھرہ باغ کٹا گیا ہے عوید روپ سے کٹے گئے آم کے باغ کی لکڑی برامت ساماجی دوانکی کی ٹیم میں لکڑی لگی پک اپ کو لیا قبضے میں ہزارہ تھانک شیطر میں پر شاہسن کی لچر ویبستہ سے فلدار ورکشوں کے کٹان پر انکش نہیں لگ پا رہا ہے مافیا رام نگر شانتی لگر بھرک پر میں پھلدار آم کے ہرے پیڑوں کے باغ کا کٹان کرا رہے ہیں ون ویبھاگ سے ساڑگاٹ کر ہرے پیڑوں کو روگ گرفت دکھا کر انہیں کارڈ کر کمائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں گنے کے بقایا بھکتان کو لے کر کسان سنگٹن دورہ سمپوڑا نگر چینی مل گیٹ پر کرمی کنشن کیا گیا اس میں کھیری پیری بھیت کے سیکڑوں کسانوں نے بھاگ لیا کسان نیتا انہیں بھاک پا سرکار پر جم کر پرہار کرتے ہوئے کسان ویروڈی بتایا کاری کرنے کا سنچالنج جکپال سنگھ اور اڈیاکشتہ شیرور سنگھ نے کی ہے سرئے دھرنہ اس سل پر کیا بولے وقت تھا پیلیویٹ ٹائگر ریزر کی محاف رینج میں نیر رینجر پیوش موہن شیواستب نے کاری بھار سنبھال لیا ہے رینجر آرور موہن شیواستب کی بریلی سی سی اف کاریہ لہمے ہوئی واپسی منگلم بینک کے ٹھول میں لودھی مہا سبا کی میٹنگ ہوئی ہے منونین پتر باتے راجنیتک بھاگیداری کی مانگ اٹھی کئی پدادی کاری و سدسر ہے موجود پورنکر میں ویکسین بینا لگوائے ہی جاری ہو گئے ٹیکہ لگوانے کا پرمار پتر موبائل پر آئے میسیج کو دیکھ کر دنگ رہے گا پریوار کے لوگ باڑے کی شکایت پورنکر کے ایک بینک کا ٹھال میں ٹیکہ لگوانے پریوار سہیت گیا تھا یہ وقت سیکاری چینی میں سمپورنہ نگر سے بھگوان وشکرما کی مورتی کو گاجی واجے سے لاکر شردہ میں نسرچپ کیا گیا اس موقع پر شردالووں نے رنگ گلال کھیلتے ہوئے رام نگر تراہا سے شانتی نگر گاندھی نگر ہوتے ہوئے مرینیا میں پرساد وطرت کیا اور اب موسم کا حال جانی کرشی ویجیان کے اندر کے پریباری ڈاکٹر شلندر سنگھ ڈھاکہ سے آج پینی بھی جنپد میں دھوپ چھائی رہی بیچ میں کبھی کبھی بادل کا آنا جانا بھی رہا اب اگلے چوبیس گھنٹے کے بارے ہم پوروان ممان ہے کہ دھوپ رہے گی اور تھوڑا بہت بیچ بیچ میں بادل بھی آتے رہیں گے آج ادھکتم تاپکرم 32.8 ڈگری سیلسیس اور نیونتن تاپکرم 24.6 ڈگری سیلسیس آج دن سنیوار ہے کل کا پنچانگ ہم آپ بتا رہے ہیں بھادپت شکل پچھے انت چتو دسی ٹٹی ہے انت بھگوان کا ورت دھارن کیا جائے گا چودہ گانٹ والا دھاگہ کا پوجن ہو کر اسے باندھا جائے گا کل کا راہو کال جو میں بتا رہا ہوں آپ کو پانچ سے ساڑھے چھے بجے تک رہے گا اور اسی کے ساتھ آج کا یہ پریس کلب بلیٹن یہ پر سماپت ہوتا ہے دیجئے اجازت کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی سمیہ پر تب تک کے لئے شوبراتری شبہ خیر and good night